گروہار کو جودپور کی عدالت 20 سال پرانے کالا شکار ہرن ماملے میں سلمان خان پر فیصلہ سنانے والی ہے دوش ثابت ہونے پر سلمان کو 6 سال کی سزا بھی مل سکتی ہے فیصلہ سننے کے لیے سلمان سمیت سبھی آروپی جودپور پہنچ چکے ہیں قریب 20 سال پرانے ماملے میں گروہار کو جودپور کی سی جیم عدالت بڑا فیصلہ سنانے والی ہے جس کے لیے بولی اٹھ کے سبھی پانچوں آروپی ممبئی سے جودپور پہنچ چکے ہیں کالا ہرن شکار میں سلمان کے علاوہ سیف علی خان، سونالی بندرے، تببو اور نیلم کو جیل ملے گئی یا بیل 24 گھٹے کے بھیدر یہ بھی تیہ ہو جائے گا سپرسٹار سلمان کے علاوہ ان کی دونوں پہنیں ارپیتا اور الویرہ بھی جودپور پہنچ چکی ہیں 1968 کے کالا ہرن شکار کیس میں فیصلے کے وقت سبھی آروپیوں کو جودپور کوٹ میں موجود رہنا ضروری ہے دو شستاویت ہونے پر سلمان خان کو ایک سال سے لے کر چھ سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے 1968 کی اس کیس میں جودپور کے سیجیم گرامینڈ دیو کمار خطری کا کوٹ فیصلہ سنائے گا ماملہ جودپور شہر سے سٹے کانکڑی گاؤ کی اس طرح کا ہے جہاں دو اکٹوبر 1968 کی رات کو دو کالے ہرنوں کا شکار ہوا تھا اس میں سلمان مکھی آروپی ہیں جبکہ سیف علی خان، نیلم، تببھو اور سنالی بیندرے سہاروپی ہیں ان پر آروپ ہے کہ کنکڑی گاؤں میں کالا ہرن دکھائی دینے پر ان چاروں نے سلمان کو اسے گولی مارنے کے لئے اکستایا تھا سلمان پر کل تین دھاروں میں کیس درج ہے اس وقت یہ سبھی سورج بڑھ جاتیا کے فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ کے لئے جودپور میں موجود تھے ہنے بندیوں کے لئے تیار رہتے ہیں ہمیشہ کے لئے لیکن یہ کی معاملہ تھوڑا سایسا ہے ایسے لیورٹی ہیں تھوڑے ہائی بروپ ہے لیکن ان کے لئے ہم بھی پہلی سی تھوڑا تیاری رکھتے ہیں اسی ساب سے ہم نے بیارت سو اگر آیا جو اندر آتے ہیں بھائچانس یہ دیو اندر آتے ہیں تو ان کے لئے ہم وہ کھاں رکھیں گے یہ سورجشن کے اسطاب کیونکہ یہ سورجشن کو بڑھا سو ہے ایک اور دو اکٹوبر 1998 کے درمیانی رات کانکانی گاؤں کے گرو جمبیشور نگر ہے یہاں پر یہی وہ جگہ ہے جہاں پر کہا جاتا ہے ایسا آروپ ہے کہ سلمان خان نے یہاں پر دو کالے ہروں کا شکار کیا تھا یہ سرک ہے یہ سرک لونی کی طرف سے آتی ہے بتاتے ہیں کہ اسی علاقے سے آ کر یہاں پر دوڑا کر دو کالے ہروں کا شکار کیا تھا کسی بھی آروپی نے کیمرے کے سامنے پرتگریہ سے انکار کر دیا دل کی دھڑکنیں یقیناً تیز ہوں گی کیونکہ جودپور موٹ کا فیصلہ ان کی قسمت بھی تیہ کرنے والا ہے